پوچھنے شن سمات اوپرسیر سردھال بندھو ماتاؤ ایونگ دیبیو یہاں سواؤسر ہے کہ چنچن ہے امیرز یہ ہیں اور بھی ہم نام سب کا نہیں جانتے ہیں سبھی لوگوں کے پرشار سے کائر کرم کا آئیوجن کیا گیا اور ان لوگوں نے کیا کیا آپ کیا اس گیا رہی کا ہوں تیرت راج پریاغ کو اتار دیا جہاں سنت تہاں تیرت باسو جہاں رام تہاں عوض نیواسو جہاں سنت ہیں وہاں تیرت ہے اور جہاں پر رام ہے وہاں پر ایوڈیہ ہے جہاں جل ہے وہاں سیتلتا اور جہاں پر اگنی وہاں پر اوشنتا تو جہاں جہاں سنت ہوتے ہیں وہ تیرت مانا جاتا ہے یہ سنت سماجوں پر جنگم تیرت الہاباد اجودیہ اور آپ کے بیہار سے بیمین جسلوں سے سنت مہاتمہ یہاں پر اوپرستیت ہو گئے ہیں یہ جنگم تیرت الہاباد اجودیہ ہری دعایت تیار تیرت میں وہی جا سکتے ہیں جن کا سواست ٹھیک ہو لکس ہو دھن ہو ایسے لوگ اس سے لاب لے پاتے ہیں پرانتو یہ سنت سماج روپی تیرت جنگم تیرت سے سبھی لوگ لاب لے سکتے ہیں یہاں کے کتنے لوگ الہاباد گئے ہوں گے یا جو دیاری دوار پہنچے ہوں گے لیکن بہت کم لوگ جو پہنچ پائے ہوں گے اور یہاں کے مات آیاں بہنیں بھائی بچے ہندو ہو یا مسلمان عیسائی ہو کوئی بھی اس چونگم تیرت سے لاب لے سکتا ہے اور یہ تیرت ایسا ہے کہ مجن پھل دیکھئے تتکالہ کاک ہوئی بکو مرالہ مجن کا پھل تتکال ملتا ہے کوئی کوئیل بن جاتا ہے بکولہ ہنس بن جاتا ہے کاک گدھی کو دھان کرنے والے لوگ کوئیل سبحاؤ کے ہو جاتے ہیں اور بک سبحاؤ جو بکلا ہوتا ہے دم بھی ہوتا ہے تو بک سبحاؤ کے جو لوگ ہوتے وہ ہنس سبحاؤ کے ہو جاتے ہیں نیر چھیر کا ست یا ست کا ونیڑائک بن جاتے ہیں یہ ہے ستسنگ کا مات اب دھیان رکھنا ہے ستسنگ کے دوارہ منس کے جیون میں آمول پریورتن ہوتا ہے انگل مال ڈاکو رتنا کر ڈاکو کے جیون میں آمول پریورتن ہو گیا ہم لوگ کے جیون میں جو پریورتن آیا اور ستسنگ کے دوارہ ہی پریورتن آیا نیشت ہے ستسنگ کا پروہ منس کے جیون پر پڑھتا ہے میں کچھ گھٹنائیں بھی بتا دیا کرتا ہوں اور کچھ ہداہنے بھی دیا کرتا ہوں دو تین سال پور میں جو ہے چھتی گھڑ سے آ رہا تھا گاڑی کو وہیں چھوڑ دیا گیا تھا بائی ٹرین سے مجودیہ جا رہے تھے جہاں پر میری سیڑ تھی وہی پر ایک مسلمان تھا جو کی وہ بینکہ میں نیجر تھا وہ پان بہت کھاتا تھا اس کا لڑکا گھٹکا کھاتا تھا صبح جب پھرس ہو کر کے بیٹھتے ہیں تو دو پڑیا گھٹکا کی نکالا دونوں پھانک لیا میں نے کہا کیا کرتے ہو کچھ نہیں کتنا پڑھے ہو بتائے بی ایسی نام کیا ہے تو نام بتائے امران ہم نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہو کہا ہاں میں جاتا ہوں کہا مسجد میں بھی گھڑکا کھاتے ہو کیا کہا وہاں تو گھڑکا نہیں کھاتے ہم نے کہا مندر کو مسجد کو سافتہ رکھتے ہو لیکن کہا گیا ہے مندر توڑو مسجد توڑو تو کچھ نہیں مجا کا ہے پر کہا ہو کا دل مت توڑو ایک گھر خاص خدا کا ہے یہ جو دل ہے خدا کا گھر ہے اس کو مانتے ہو کی نہیں کہاں بیشک مانتا ہوں کہا مندر کو انسان نے بنایا اور مسجد کو انسان نے بنایا ہر بیقتی مندر اور مسجد کو ساف رکھتا ہے مندر کو انسان بنانے والا تو اس کو ساف سزا رکھتا ہے لیکن خدا نے جو گھر کو بنایا جسم کو اس کو گندہ کرتے ہو گڑھی ہے پربو نے اپنے ہاتھوں سے نو مہینے میں بنا کے سندر مورتی بیٹھا ہے آپ سینے میں نہ کوئی پوجتہ اس کو لگے مرک جل کے پینے میں بھٹکتے دوار کا کاسی پھرے مکے مدینے میں جس پربو نے سریع کرنے مان کیا کونسا پربو پربو ہردے اچھت ابکاری ابکاری پربو کون ہے جو ہردے میں نوانس کرنے والا جب یہ پربو گرب میں آتا ہے تب گرب کا ستھاپن ہوتا ہے سدگر کبیر دیو نے کہا گھونگچی بھر کے بوئیے اوبجہ پرسیری آٹھ ڈیرہ پرہ کال کا سانسکارے جات کنچت مات سریع بیری ماتا کے گرب چھیتر میں جانے پر آٹھ پرسیری کا سریع اتھاپن ہوتا ہے پانچ تک چتو سنتا کنٹ ان کا سریع بنتا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے پربو جب آتا ہے گرب میں تب گرب استھاپن ہوتا ہے نرجیو ویر سے گرب استھاپن نہیں ہو سکتا تو یہ نو مہنے میں مرش کے گرب میں سریع بنتا ہے اور جب یہ جیو آیا گرب میں تو کال نے ڈرہا ڈال دیا بچہ گرب سے آیا تو نو مہنہ مر کر کے نکلا ہے نو مہنہ اس کی جیون کا سماعب تھو گیا اور جو وہ بڑھتا جاتا ہے وہ مرتا جا رہا ہے یہ جیون کیا ہے مردو کی لمبی پرکریہ دھیرے دھیرے مرتا ہے اور انت میں ایک دم مر جاتا ہے تو کہا ہے کہ یہ پروہ جنب جب آتا ہے گھر میں تو کال نے ڈرہا ڈال دیا اب اس سریع کو کہ نرماتہ کون ہے ماتہ اور پتہ کے رجویر سے اس میں یہ جیو آتا ہے تو سریع کرنے مان ہوتا ہے اور وہ جیو کہاں پر ہے ہردے کے اندر بھی راج مان ہے جس کو عیسور بھی کہتے ہیں عیسورہ ربو تاناں ہردے سے ارجن تیشتھت ہے ارجن ایشورہ سبھی بہت پرانیوں کے ہردے میں اس تید کہاں ہے جہاں ہردے ہیں اب یہ بتاؤ یہ بھگوان ہردے میں بیٹھا ہوا ہے خدا کا نور ہردے میں ہے اب اس کو جو مندر اور مرشد کوئی انسان نے بنایا تو اس کو تو پاک صاحب رکھتا ہے لیکن بھگوان کے گھر کو گندہ کرتا ہے جہاں پر اصلی بھگوان ہے اصلی خدا کا نور ہے ہم نے کہا یہ بتاؤ تمہاری نماز جائج ہوگی کہا نہیں جائج نہیں ہوگی ہم کہا پھر کہا پڑھا لکھا لڑکا تھا کہا آپ گھرکا نہیں کھائیں گے میں نے پوچھا کہا کتنا گھرکا کھاتے ہوں کہا کی 8090 روپیہ کا روز گھرکا کھا جاتا ہوں موبائل پر جوڑ کر کے بتلایا کہ 30,000 روپیہ کا گھرکا میں کھا ڈالتا ہوں سال بر میں ہم نے کہا تو اب پھر کھاؤ گا کہا آپ نہیں کھائیں گے ہم نے کہا شعبتیں اثر ہوتا ہے فقیروں کی شعبت لاکھ عبادت سے بہتر ہوتی ہے جندگی پر نماز پڑھتے ہوگے جندگی پر پوجا کرتے ہوگے لیکن کھینی نہیں چھوٹی بیڑی تماکو جردہ پانچ نہیں چھوٹا ہے برائی نہیں چھوٹی بتائیے کیا لاکھ ہو لیکن ستسنگ کے دورہ یہ ہوتا ہے پرمہاو پڑھتا ہے وہ لڑکا چھنماتر کے اسے بات چیت کرنے پر اس نے گھڑکا کھانا چھوڑیا تیس دار پر اس کا لاکھ ہوا کی نہیں کیا وہ ہمارے لئے پیسہ منی آڈر کرے گا ہمارے سنپرک میں آ کر ہجاروں کی سنکھے میں لوگوں نے مچھلی ماس انڈا بیڑی تماکو زیادہ پانچ چھوڑنے کا سنکلپ لیا ہے اب یہ بتاؤ سندگر جنہ یہی تو کام کر رہے ہیں منش کو منش بناتے ہیں کیونکہ منش کا آکار ہے پر بیچار نہیں ہے منش کی آکرتی ہے لیکن منش کی پرکرتی نہیں ہے منش کی سکل ہے پر منش کی اکل نہیں ہے کیا منش ہیں آپ ایک بھائی میں ٹرین پر بیٹھا تھا تو پلیٹ فار پر ٹرین لگی تھی ایک بکری جو ہے پھل کا چھلکا یا دانا چک چک کے کھا رہی تھی وہیں ٹھیلا والے نے انڈا کا چھلکا دھیل لگا رکھا تھا بکری آئی اور اس کو سونگا اور چھوڑ کے چل دیا اب یہ بتاؤ بکری سمجھتے یہ اکھات پتا تھے لیکن پڑھا لکھا آدمی کیا کرتا ہے انڈا پھوٹ پھوٹ کے کھاتا ہے سندے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے کچھ ڈاکٹر رو بیگیانی لوگ کہتے ہیں سندے ہو یا منڈے کبھی نہ کھاؤ انڈے انڈا میں کولیسرال نام کا جہار پایا جاتا ہے انڈا کی سفیدی کا کولیسرال منش کی یقیت میں جمع ہوتا ہے جسے جکم پیدا ہوتا ہے انڈا کھانے سے اکھ ترکچا دل کی دھڑتن گردے کی بیماری پتھری آت کی بیماریاں ہوتی ہیں کیا پروٹین ہے انڈا میں بتاؤ تو بھینسرال کبھی انڈا کھاتا کیا بیل ہے موٹ ہے ہاتھی ہے انڈا نہیں کھاتے پر منش سے ہوجو انڈا کھاتا ہے اور پڑھا دکھا آدمی انڈا کھاتا ہے بکری کوئی سکول کالیج میں پڑھنے کے لئے نہیں گئی ہے نہ کسی نے کہا یہ خات پدار تھا لیکن بکری اور انڈے کی چھلکوں کو سون کر کے چھوڑ کر چل دیتی پر آدمی کیسا ہے کیا وہ آدمی ہے انڈا کھاتا ہے کبھی صاحب نے گھر میں مردہ مرے جو کوئی تعدین انہ کھائی گھر میں مردہ مرے جو کوئی تعدین انہ کھائی باہر سے مردہ لاؤںے تاکو کھائیں پکائی جو کوئی دنیا کی بہو رہی صدق شیبلا صاحب نے کہا کہ گھر میں اگر کوئی آدمی مرے جایا تو کہتا ہے گھر چھوٹ ہو گیا اور اس مردہ کو جلا دیتے ہیں یا گار دیتے ہیں پھر دسگاہت روگ رہا ہوتا ہے گھر کو پویت کیا جاتا ہے اب یہ بتاؤ گھر کا مردہ کو تو باہر پھیکتے ہو اور باہر کے مردہ کو پیٹ میں گارتے ہو آپ کی بچوں پر کیا پروہ ہو پڑے گا جیسا کھائے ان ویسا بنے من اور جیسے پیے پانی ورسے نکلے بانی جیسا ان کھاؤ گی ورسا من بنے گا اور جیسا پانی پیو گی اگر گھر میں مردہ پکاتے ہو جس کا گھر ہے سمسان بات ٹھیک سے سن لے جس کا گھر ہے سمسان اور پیٹ ہے قبرستان اس کے انسان نہیں پیدا ہوگی ہوگی سیطان گھر کو بنایا اسمسان گھاٹ اسمسان گھاٹ کس کو کہتے ہیں جہاں پر مردہ جلایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسمسان گھاٹ چولہ کو بنا دیا اسمسان گھاٹ اور پیٹ کو بنا دیا قبرستان مردہ کو جہاں گھاٹتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں کبرستان تو ادھر تو چولہ پر مردہ بھونے اور ادھر پیٹ مردہ گاڑ لیا تو رس جو کھاتا ہے تو رس بنتا ہے رس سے رکھ بنتا ہے اور رکھ سے رجبیج بنتا ہے اس سے سنطان بنتی ہے اور سنطان کیا تمہاری انسان ہوگی کی سیطان ہوگی جدا بتلاو تو بچوں کے اوپر بھی ماتا پتا کے خان پان کا پرباو پڑتا ہے اگر آپ کا ساتھکی آر ہوگا تو سنطان ساتھک پیدا ہوگی وہ ماں باپ کی سیوہ کرے گی اب جب تم شوئے مردہ کھا کر کے گندہ بھوجن کر کے بچوں کو پیدا کرتے ہو تو بچوں پر غلط پرباو پڑے گا یہ شنکل لے کر کے جاؤ کہ ہم آج سے مردہ نہیں کھائیں گے گندہ بھوجن ہم نہیں کھائیں گے مانسہ ہار کو تیار کرتے ہیں کبھی کبھی پرباو پڑ جاتا ہے پونیا جلہ میں کسی گاؤں میں مجھے یاد نہیں ہے میں جب پرباوچن کیا ہم نے کہا مردہ کو مردہ نہیں کھانا چاہی گندہ بھوجن ہے ہتھیا کر کے مانس پرابت ہوتا ہے مانس کہیں پیڑ میں نہیں پیدا ہوتا ہے نجمین پیدا ہوتا ہے جیو دھاری کے پاس مانس ہوتا ہے اور اس کو مار کر کے تب مانس پرابت ہوتا ہے تو یہ امانوی کتب بہوہار ہوتا ہے تو اے لڑکا تھا مکھیا جی تھویٹھے بچہ سمجھدار ہو گیا تھا پیتا جی کی گودی میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ پیتا جی آج سے مردہ کھانا چھوڑ دو مکھیا جی کے آنکھ میں آنسو آ گئے کہا بچہ کہتا ہے کہ پیتا جی مردہ کھانا چھوڑ دو آئے سنکل پیے کہا ساہب آج سے مانس آہا چھوڑ دو مکھیا جی کا جو بھائی تھا اس کی پتنی نے کہا کہ جاؤ کہہ دو ساہب سے کہ سنکل پی لو کہ آج سے ہم مانس پسی نہیں کہیں گے یہ ہے سنگت کا پروہاؤ آدمی جب سمجھ لیتا ہے تو زوانہ خراب ہوگا اور پینا خراب ہوگا تو جینا خراب ہوگا تو اس پرکار سے آہار بیہار کی صدی ہونا چاہیے محلیہ کچھ لوگ تو کہہ سکتے ہیں پروٹین ہوتا ہے مرگی کے اندے میں مچھلے مانس میں حالانکہ پروٹین ایک تو بھران دھانا ہے اسود پدار ہے وہ گندہ ہے کھانے یوگ نہیں کچھ ماترہ میں پروٹین اگر ہو بھی لیکن میں ان سے پرسند کرتا ہوں کہ تمباکھوں میں کھینی میں کتنا پرسند پروٹین پایا جاتا ہے گھٹکا میں جردہ پانے میں کتنا پروٹین پایا جاتا ہے کیا کہا جائے آدمی آدمی ہی گڑھ بڑھ کرتا ہے پرسو نہیں گڑھ بڑھ کرتے ہیں گھوڑا اور گدہ بکری اتیار کھینی نہیں کھاتے ہیں جردہ پانے نہیں کھاتے ہیں یہ جو فیکٹرییاں بنی ہیں وہ آدمی ہی کھا پی رہا ہے سگریٹ کی فیکٹری کون بناتا ہے کوئی بیل بکری یا گھوڑا گدہ نے پیپڑے کو جلا رہا ہے ایک جگہ ایک پروفیسر صاحب تھے وہ سیگریٹ پیتے تھے تو جب بھر میں جھاڑو لگایا تو سیگریٹ کے خالی پرکٹ اور جو ماچز کے خالی پرکٹ ہے سب جھاڑ جھوڑ کر کے باہر کچھرا کو پھیک دیا کچھ برسا ہو گئی تھی ایک پگلا آدمی گھوم رہا تھا وہ دوڑ کر کے کیا کیا اس سیگریٹ کے خالی پرکٹ اور ماچز کو اٹھا کر کے جھولیم رکھنے لگا پروفیسر صاحب اس کو گوھر سے دیکھنے لگے پھر ہنسنے لگے تب پروفیسر صاحب ہنسے تو ان کو ہنسے ہوئے دیکھا تو پگلا بھی ہنسنے لگا پروفیسر صاحب نے پوچھا تم کیوں ہنسے ہو پگلے نے کہا آپ بتائیے آپ کیوں ہنسے ہوئے پہلے ہنسی شروع ہوئی اس کے بعد ہنسے ہیں کہا تم جو ہے پاگل ہو اور اس لئے جو تم یہ جو ہے کھا رہے ہو مطلب سگریٹ پی رہے ہو اٹھا رہے ہو سگریٹ کے خالی پرکٹ اور ماچز کے کھوکا تو تم پاگل ہو اس سے پاگل سمجھ کر کے میں آسا ہوں کہا میری ہنسی کہا کارا سن دو لکڑی بھیگ گئی کوئیلہ جلانا ہے تو یہ خالی پرکٹ جو ہے سگریٹ کے اور ماچز کے اس سے ہم کوئیلہ جلائیں گے ہم تو پاگل ہیں جو کوئیلہ جلاتے ہیں اور آپ تو مہا پاگل ہو جو اس کے پھے پھڑے کو جلاتے ہیں دیکھیں ملس کیسا ہے کہ اپنے پھے پھڑے کو جلا رہا ہے سگریٹ پی کر کے بلی پی کرے وہ آدمی ہے کیا آدمی کا آکار ہے پر بیچار نہیں اس کی آکرتی ہے لیکن پرکٹی نہیں ہے پرکٹی وکرتی اور سنسکرتی تین ہوتے ہیں جو پرکٹ میں جیتا اس کو انسان کہتے ہیں اور وکرتی میں جیتا اس کو سیطان کہتے ہیں اور سنسکرتی میں جیتا اس کو دیوتا کہتے ہیں آدمی جانور اور فرشتہ خدا آدمی کی بھی ہیں سیکڑوں کس میں یہ آدمی کی کس میں قوالیٹی اسی میں آدمی بھی ہیں اور جانور بھی ہیں فرشتہ بھی ہیں سندیس بہا خدا کے اور خدا بھی ہیں کہتا ہے خدا خود سے جدہ جانو ادھورہ ہے دکھلا دے خدا ہی میں خدا پیرو سے کہتے ہیں جو کہتا ہے خدا جدہ ہے وہ ادھورہ ہے گیانی نہیں ہے جو خود میں خدا کا عدیدار کرا دے بھگوان کا درسن خود میں کرا دے وہی گروہ ہے اب جنہا بیچار کرو ابھی پہلے سن دہتے کہ بھگوان آپ کو کہاں ملے گا جو چیز ملتی ہے وہ چھوٹ جاتی ہے اس کا سنجوگ ہوتا ہے اس کا بیوگ ہوتا ہے اس کا ملن ہوتا ہے اس کا بشنو ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بھگوان مل جائے گا تو آپ کو کیا دے دے گا اگر کھینی نہیں چھوڑ پاتے ہو برائی کو نہیں چھوڑ پاتے تو بھگوان آپ کو مک کر دے گا کیا ہے بھگوان کا کیا لاغت ہے اور کھیت میں بیچ بوتے ہو سرم کرتے ہو آپ کے سرم کا پرنام آپ کے سامنے آتا ان پیدا ہوگا بھگوان کو پچاس گالی تو بھگوان کچھ کر نہیں سکتا ہے بھگوان آپ کو کرتا کیا ہے لیکن جھوٹھو ایک مانتے ہیں اور کہتے ہیں بھگوان کی بھکتی کرو بھگوان تمہیں درسن دے دے گا بھگوان مکت کر دے گا آپ کی باشنا چھائے نہیں ہوگی باشنا ختم نہیں کیا بھگوان کوئی مکت نہیں کر سکتا ہے آپ کو دھوکھا دیا جاتا ہے ایک بات ایک بیٹی تھا کام دھام نہیں کریں پتری نے کہا خیراتی ہوتل بیٹھ کر کب تک کھاؤ گے گروش نے کہا اچھا تھی کہ کچھ اور انجام میں کروں گا سوستا رہا سوستا رہا سوستے سوستے کیا کیا چلا گیا در جی کی دکان پر جو کپڑوں کو اس ٹکڑوں کو کاٹ کاٹ کے پھینک دیا تھا در جی اس ٹکڑوں کو لا کر کے چون کر کے لے آیا گھر گھٹھ لے آیا اور چوئی دھاگا لے کر کپڑے کو جوڑنا شروع کر دیا ایک بہت بڑا کپڑا تیار کر لیا اب اس نے کہا در جی سے کرتہ بنا دو کہا کتنا بڑا کہا جتنا بڑا کپڑا ہے اتنا بڑا کرتہ بنا دو بنا دیا بہت بڑا کرتہ ہو گیا بانس ملے جا کر ٹانگ کر کے بازان کھڑا ہو جاتا ہے بیبین رنگوں کا کپڑا تھا کپڑے کا کرتہ تھا اب دیکھیں کہ لوگ اگٹھے ہوئے گاں کی سارے بجار کے لوگ اگٹھے ہوئے کوئی تماسہ آ گیا کیا کرتہ بینچنے والے سے کہا یہ کیا ہے کہا یہ کرتہ ہے جو اس کو پہنتا اس کو خدا نظر آتا ہے بھگوان دکھائی پڑتا سیدھے جو کرتہ پہنے دے گا قیمت کتنی ہے اس کا ایک لاکھ روپیہ اور چطر لوگ ہوتے گئے بکا ہوا مال ہوا پس نہیں ہوگا ہے نا لکھ دیتے گئے کہا ایک لاکھ روپیہ اب کس کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے جو دے کر کے کرتہ کورتہ خریدے اکبر نے کہا بہت اچھا مال ہے کورتہ خرید دو اس کو پہن کر خدا کو درسن کریں ایک لاکھ روپیہ دے کر اکبر نے کورتہ کو خریدہ اور کورتہ کو جب پہننے لگتا ہے تو ہاتھ تو ڈال دیا اس سے ڈالنے کو باقی تھا کورتہ بینچنے والے نے کہا سرکار ایک بات دھیان رکھیں گے خدا اسی کو نظر آئے گا جو اپنے باپ کا ہوگا خب بیچارہ کیا گرسی جب ڈال دیا تو خدا تو نظر نہیں آیا اب سمسطہ حفصد کرنا ہے کہ میں اپنے باپ کا ہوں اب اچھلنا کورتہ شروع کر دیا وہ خدا کا نور شاتو اتفاق پر چمک رہا ہے اور اچھل رہا ہے کورتہ ہے لوگ سمسطہ ہی کورتہ کو دیکھ رہا ہے بیوی نے کہا لاؤں ہم بھی پہن کر دیکھوں کورتہ کو کورتہ کو جب بیوی کورتہ پہنتی ہے تو اس کو خدا نظر نہیں آیا تو بیوی نے سوچا کہ ہم تو اپنے باپ کی نہیں ہیں یہ تو دیکھ لیا اپنے باپ کا ہم نہیں دیکھے پایا تو ہم اپنے باپ کو نہیں ہیں اب اس کو صد کرنا تھا میں بھی اپنے باپ کی ہوں اب بیوی پوچھلنا کورتہ شروع کر دیا وہی جو اگر پوچھلتا کورتہ تھا اب دونوں کو سندے ہو گیا کہ مالوں پڑتا ہے اپنے باپ کے ہم دونوں نہیں ہیں دونوں کو اچھا بیر بل نے کہا لاؤ سرکار میں بھی پہن کر کہتے ہیں خود اب بیر بل جب پہنتا کرتا تو اس کو بھی بھگوان نظر نہیں آیا اب اس کو بھی صد کرنا تھا کہ ہم بھگوان کو ہم اپنے باپ کے ہیں تو وہ بھی اچھلنے کو نہیں لگا کہ بھگوان کا دربار لگا ہوا ہے اور سورگ ہے وہاں پر بڑھنے کا اکھو پرکاس رہی ہے بیکن ٹھیک دم سے اس کو بھی سندے ہو گیا کہ خدا جو ہے تم اپنے باپ کی نہیں تب کیا ہوا اب گھر میں میاں بیوی جو ایک قطر ہوتے دونوں تینوں کو سندے ہو گیا تو بیویوں سے پوچھتے ہیں اکبر کیا کون کو خدا نظر آیا کہیں سرکار کو نظر آیا کی نہیں کہا تم پہلے بتاؤ بیوی نے کہا ہم کو تو نظر نہیں آیا اکبر نے کہا ہم کو بھی نظر نہیں آیا مانو پڑھتا دونوں اپنے باپ کی نہیں ہے کیا اچھا بیر بل کو بلاؤ وہی تو دیکھاؤ گا بیر بل کو بلائیا کیا کہا کہو بیر بل بیر بل تم کو خدا ہوا نظر آیا کی نہیں کہیں سرکار کو نظر آیا کی نہیں کہا تم پہلے بتاؤ نظر آیا کی نہیں بیر بل نے کہا سرکار ہم کو نظر نہیں آیا اکبر کہتا ہم کو بھی نظر نہیں آیا بیوی کہتی ہم کو بھی نظر نہیں آیا معلوم تینوں اپنے باپ کی نہیں ہیں کیا بیر بل نے کہا سرکار جلدی کرتا کو پھوک ہو کہ تمہیں بینا باپ کیوں ہو جائیں گے ہو جائیں گی نہیں اب یہ بتاؤ بھگوان نظر نہیں آتا تو آپ نے باپ کی نہیں اگر بھگوان کے ساتھنا بجن ٹھیک سے نہیں بری تو اپنے باپ کے نہیں کیسے کیسے دھوکہ دیا جاتا ہے دھرم کے نام پر آج ہوت بولا جاتا ہے اور بھگوان کو اپنے انروپ بنا لیتا ہے آدمی کی فریکٹری میں بھگوان بنتا ہے بھگوان کی فریکٹری میں آدمی کبھی نہیں بنتا ہے کبھی بنایا جا تو یہ بھی منشکی دھانا ہے بلو سدگو دیو کی کڑے ہو جاؤ بڑے پوزوں کے آگمن پر بولیے سری سدگرو دیو کی جائے سدگرو کبیر صاحب کی جائے سدگرو دیو کی جائے سدگرو دیو کی جائے سنت سماج کی جائے سب لوگ بیٹھ صاحب آپ سبھی بیٹھ جائیں دھیان دیں اس پرکار سے ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں میں نے جو کہا تھا شروع میں اپنے سے جو بھن ہوگی بشتو وہ چھوٹ جائے گی درشتہ اور درشت دو ہوتا ہے دیکھنے والا اور دیکھی گئی بشتو اگر کوئی بھگوان ہے تو درشت ہو جائے گا اور آپ اس کے درشتہ وہ ہے کیسا نیرہ کار ہے کیسا ساکار ہے نیرہ کار کارت ہوتا ہے سون نتھنگ کچھ نہیں اس کا کوئی آکار نہیں ساکار ہوگا تو جیسے ہمارا آپ کا سریعت اسے ساکار ہوگا اور ساکار ہوگا تو ایک دیشی ہوگا سلویس نہیں ہو سکتا اس پرکاہ سے تھوڑا بیویک کرو یہ ستسنگ اصطل ہے بیویک کو جگانے کے لیے بین ستسنگ بیویک نہ ہوئی دو آنکھیں باہر کی ہوتی ہیں جن کے دورا ہم بائے بستووں کو دیکھتے ہیں اور دو آنکھیں بھیتر کی ہوتی ہیں جس کے دورا ہم ست کے ست کو سمجھتے ہیں جھونت سات کو سمجھتے ہیں آج بیویک کی آنکھ بھیتر کی آنکھ نہ ہونے کے کان سے ہم مندر میں جا کے پرکنا کرتے ہیں تمہیو ماتا چھے پتا تمہیو بندو سے سکھا تمہیو بلو ستگو دیو کی ہم پرکنا کرتے ہیں تم ماتا ہو تم پیتا ہو اب یہ بتاؤ کس نے جنم دیا آپ کو ماں نے جنم دیا نا پیتا نے جنم دیا اب جھونٹ کیوں بولتے ہو کہ تم ماتا ہو تم پیتا ہو ابھی سرستی پوجہ ہوئی بہت سے سرستیوں کو جہاں اپنا آسرہ میں کتھیار میں ندی ہے تمام وہاں پر سرستیاں بھرسائی گئی اب اس کو پہلے ماتا کہتے ہو پھر آرتی پوجہ کرتے ہو پرساج بتان کرتے ہو اس کے بعد اگر بتی جلاتے ہو آرتی کرتے ہو اب پھر لے جا کے پانی میں ڈال دیتے ہو جہاں لوگ ٹٹی پھر کر کے پانی لیتے ہیں ایسے جگہ پر جا کے وہی سرستی ہے کیا یہ ماتا ہے سرستی ہے سرستی اور بھتی سرستی نام گیاں بھتی نام والی سرست وان جو گیاں وان ہے وہ پروش ہیں گیاں وان ہے لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں ایک سکھت بھی نہیں دی گئی ابھی میں جہاں پر تھا ایک لڑک کی وہ پھوٹو کے آرتی کیا ارے بھائی ماتا پتا کی آرتی کرو ماتر دیو بھو پتر دیو بھو آچار دیو بھو ماتا دیو بھو ماتا دیوی ہے پتا دیوتا ہے آچار دیوتا ہے ان کی سیوہ پوجا آرتی کرو تو گیاں آپ کو ملے گا سردھالو سردھے میں پون سمجھتے ہوتا ہے تو سردھے کے گنہ آچار میں اترتے ہیں سردھالو میں تو آپ جڑکی پوجا کرو تو جڑتا آئے گی بدھی میں اگر چیتن کے پوچھ پوجا کرتے ہو تو چیتنا آپ کے اندر میں آئے گی ماتا پتا کے سامنے اگر سی جھکاتے ہو تو ماتا پتا کا ہاتھ اگر سر پر چلا گیا تمہارا پاپ سے ہو جائے گا کوئی محلہ ہے ساتھ سسر کے پوجا کرتے ہیں پڑام کرتے ہیں اپنے پتی کا پڑام کرتے ہیں تو اس کی بیٹی بھی انکران کرتی ہیں نکل کرتے ہیں اور وہ بیٹی بھی جب جائے گی سسال میں تو اپنے پتی کا پڑام کرے گی ساتھ سر کا پڑام کرے گی تو آپ کے گھر میں اس پر گترے گا کی نہیں کسی کے سامنے جھکو یا کسی کے سامنے ایسے ہاتھ جڑ دو تو ادھر سے بھی ہاتھ جڑ جائے گا پتی کریا کی پتی کریا ہوتے ہی کی نہیں ہوتی اگر ایسے کہیں ہاتھ اٹھا دو تو ادھر سے بھی ہاتھ اٹھ جائے گا تو جیسے آپ چاہتے ہیں وہ ایسا کریں ہاتھ جو تو کہہ دے چار ملے چونسٹھ کھلے بیس رہے کر جو سجن کو سجن میں تو ہر کھے ساتھ کرو چار ملے دو آنکھ ادھر دو آنکھ ادھر کیا رہی گئے چار ہوگی کی نہیں چار ملے تو چونسٹھ کھلے باتیس دانت ادھر باتیس دانت کی ادھر پرسنتہ ہو جاتی دانت کھل جاتے ہیں تو چار ملے چونسٹھ کھلے اور بیس رہے کر جو پانچ انگلی پانچ انگلی ہوگئے دس اور دس ادھر سے دس ادھر سے تو دس ادھر سے دس ادھر سے بیس رہے کر جو اور سجن کو سجن ملے اگر سجن کو سجن ملے جائے تو ہر کھے ساٹھ کرو یہ باتیس کرو تو ساٹھ کڑور ہو گئے تو یہ پرسپلیت ہو جاتے ہیں تو سجن کو سجن ملے تو ہومے دو دو بات اور گدہ کو گدہ ملے تو ہومے دو 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 ایسے بھی ہوتا ہے تو آپ کا پہلے دیکھیں سری شہر چاہر میں جب کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو تو ادھر پس سے بھی ہاتھ جوڑیں سنتوں کے سامنے گر ہاتھ جوڑتے ہو تو سنت مہاتمہ ہاتھ جوڑ لیں گے اتھوہ کم سے کم آسلی بات ہو دیں گے یہ دیوتا ہے جو دیتے ہیں گردہ سا دیوتا یہ دیوتا کو سمجھو آج بچوں کے ہم سنسکار کو بگاڑتے ہیں دیو گھر میں کڑوروں کی بھیڑ ہوتی جلارپن کرنے کے لئے جاتے ہیں لیکن وہاں مسلمان لوگ بھی ہیں بیعہ پار کے دوشی سے مسلمان کی کوئی گھر کے استری یا کوئی بچہ یا مسلمان وہاں سیڈنگ کے اوپر پانے کڑھانے نہیں جاتا ہے مندل میں نہیں جائے گا اور آپ کا بھی بچہ کہیں مسجد میں نہیں جائے گا نماز پڑھنے کے لئے کیونکہ وہ سنسکار دیا گیا ہے اگر یہ سنسکار دیا جائے کہ ماتا دیوی پتا دیوتا ان کے سامنے جھکنا چاہیے اگر یہ سنسکار دیا جائے کہ ساس دیوی سسو دیوتا ہے پتی دیوتا ان کے سامنے جھکنا چاہیے تو یہ سنسکار بچوں میں آئے گا کی نہیں کیا یہ سنسکار آپ دے پاتے ہو گذر سنسکار دیا جاتا ہے دلی میں کائرکن تھا سبگو شیولاد صاحب جی کے ساتھ میں بھی تھا تو چھت پر نجب گھر میں رہنات مندر ہے وہاں پر پروگرام تھا تو چھت پر میرا آسان تھا کمرے میں وہی جو ہے لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں ایک چبوترا بنا ہوا تھا ایک شیولنگی اور اسے بنا ہی تھی وہاں اور ایک سامپ تابا کا بنا کر رکھا ہوا تھا اب لوگ آتے ہیں جو تا چپردور میں نکال دیتے ہیں او شیولنگی کا پرنام کرتے ہیں اور اس کے بعد شیولنگی کا او جو ہے صاحب کا پرنام کرتے ہیں اگر جندہ صاحب نکال جائے تھا تو اس کو تو مار ڈالنے میں او جو مردہ صاحب ہے تامبہ کا بنا کر رکھا اس کا پرنام کرتے ہیں بچے لوگ کیا سمجھتے ہیں پھر مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے آنکھ موت کر کھڑے ہوتے ہیں بچے بھی ایسا کرتے ہیں بچہ سمجھتا نہیں کیا ہے لیکن وہ ماں باپ کو دے کر کے انکڑ کرتا ہے اب آپ کیا چاہتے ہیں شتنگ میں آ کر بیویک کی آنکھ کھولو سمجھو موچت کیا ہے اور انچت کیا ہے لیکن کہا ہے گھٹ میں ہے شوجے نہیں نالت ایسے جند تلسی یا سنسار کو بھائو موتیا بند ایک دوکو نہیں پورے سنسار کو موتیا بند ہو گیا ہے اور موتیا بند کا آپریشن جب یوگ ڈاکٹر کے دوارہ ہوتا تو آنکھ بن جاتی ہے اگر آئیوگ ڈاکٹر ڈھولا چھاپ ڈاکٹر سے آپریشن ہوا تب وہ بھی آنکھ چوپٹ ہو جاتی ہے تو یہ باہ آنکھوں کا آپریشن آپ یوگ ڈاکٹر کے دوارہ کرواتے ہو جو آنترک نیترکی آپریشن کرانے کے لئے یوگشت گروہ کی آوست کاتا ہوتی ہے بس تمام گروہ لوگ ہیں کتنی محلائیں جو گاتی بجاتی ہیں کہ پروچن کر لیتی ہیں وہ بھی گروہی کرتی پیر میں رنگ لگاتی ہیں شندور لگاتی ہیں اور ان سے جا کے دکھا لوگ دیتے ہیں مکتی ہو جائے گی آپ کی کیا کچھ گروہ ایسے ہیں دونوں کام چالو دونوں فیکٹی چالو ہے ادھر بیٹی بیٹا بھی پیدا کرتے ہیں اب میں کون ہوں اس کا گیان ہی نہیں ہے ان کو دکھا کیوں دی جاتی ہے کیوں دی جاتی ہے اس کی کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے سرکاری کرمچاریوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے چاہے شکشک ہو یا ڈاکٹر ہو یا کوئی اور کرمچاری ہو لیکن بہتلا بتاؤ جو جیون کا سربوچ بھی سے تتگیان ہے اس گیان کا جو بہت کرانے والے صدگرو ہوتے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ ہے کہیں بہت چل گئے تمام جو ہے گروہ لوگ تو ان کے دورا کیا آپ کو ملے گا اس لئے گروہ بہت ہے تو آپ کو بہت دیر سکتے ہیں تو گروہ کرے جان کے پانے پیے چھان کے اور جب لگ گروہ ملے نہ سانچا تب لگ گروہ کرے دس پانچا آپ جو بھوتی بیدیا پڑھتے ہیں روٹی دھوٹی کی بیدیا ماسٹر کے پاس پڑھے پہلے کاکہ گاگا پڑھے چھوٹا بڑا چھوٹی بڑی پڑھے اس کے بعد دوسری کلاش میں بھی نام نکھاتے ہو پھر تیسٹے چوتھی اینے درجنوں ماسٹر کے پاس ایڈمیشن کراتے ہو تب کہیں بھوتی روٹی دھوٹی کا جان پرابت کر پاتے ہو جو ادھیاتم جان ہے آتم جان ہے اس گیان کی پرابتی کرنے کے لئے ہم گروہ کے پاس جاتے ہیں تو یہاں گروہ کا چناؤ ہی نہیں کر پاتے کیسے گروہ ہونا چاہیے تو کہنے مطلب ہے قویر صاحب نے بھی کہا دیکھو قویر صاحب بیجک کو پہلے سمجھو ہنس کہا ہے بھمر جال بگ جال ہے بھمر جال بگ جال ہے اور بوڑے بہت اچھے تھے اور کہیں قویر تے بانچے جا کے ہردے بیویک بھمر جال اور بگ جال بھمر جال کون ہے جیسے پانی میں پانی گھومتا رہتا ہے اور اس میں جب آدمی پڑ جاتا ہے تب کیا دوب جاتا ہے تو بھمر جال ہے کیا یہ کھانی کا جال بھمر جال ہے کھانی میں سنسار میں پھنس کر کے نرداریوں کی دشتی کیا ہو جاتی ہے ہم لوگ تو دور سے انبوہ کرتے ہیں آپ لوگ اس میں گھوش کر کے انبوہ کر رہے ہیں کیا استطی ہوتی ہے زندگی بھر رونا پڑتا ہے بھمر جال میں پڑ کر کے تو قویر صاحب نے کہا یہ بھمر جال ہے کھانی جال اور بھگو جال کیا ہے بھگو جال جو ہے یہ جو بھنمک لوگوں کا جال ہے جو کوئی آپ کو بتلایا ہے کہ اس ور پرماتمہ کہیں الگ ہے دیوی دیوتا خدا گاٹ بھویا بھوانی جال سوم منتر جنتر یہ سب بھگو جال ہے اور اس میں جیو کو دون کھانی اور بانی میں جیو کو پھرسایا گیا ہے اور اس میں پھنس کر کے یہ جیو کیا ہے پریسان ہوتا ہے تو گوڑے بہت اچھے جن کو چیت نہیں گیان نہیں ہیں اب ایکی لوگ بہت سے دوب گئے اور کہاں ہی قویر تے بانچی ہیں کہ صدرور قویر صاحب کہتے ہیں کہ وہی جن بچیں گے جن کے ہردے بیبیک بیبیک کیا اوچت ہے کیا انچت ہے تو یہ بیبیک جن جب ان کو ہوگا تو وہی بھوڑ جال سے اور بھگو جال سے بچ سکتے ہیں آج سندگرو جنہوں کو دیکھتے ہیں جن کی آپ پوجہ کرتے ہیں کس ماں باپ کے بیٹے ہیں کہاں جن ملیے آپ ان کو صدرگرو مانتے ہیں چندھو کے چنامیت لیتے ہیں آرتی پوجہ کرتے ہیں کیوں اپنے بیٹا کے کوئی آرتی پوجہ نہیں کرتا ہے بیٹا اپنے ماں باپ کے کوئی پوجہ آرتی نہیں کرتا ہے لیکن سندگی پوجہ کرتے ہیں سندگ تکینچن ہے ان کے پاس بھوتک دھن نہیں کوئی پد نہیں اگر یہاں پر کوئی مکھ منتری آ جائے تو آپ سواگت کریں گے پھول مالا چڑھائیں گے ہے نا اور کہیں پڑھان منتری آ جائے کہیں جو ہے مودی جی تب آہر سواگت کرو گے بڑی بھیڑ ہوگی ان کو بھی مالا پہنے آ جائے گا لیکن ان کو کوئی پوجہ آرتی نہیں کرے گا چندھو کے چلامیت نہیں دے گا ایک سندگ اکنچن ہے اور سندگ کے چندھو کر کے پیتے ہیں چندھو دک لیتے ہیں سندگ کے آرتی پوجہ کرتے ہیں سندگ کے پاس کوئی ادھکار نہیں کوئی پد نہیں دھن نہیں لیکن ہاتھ میں کوری بغل میں سوٹا تینوں میلوک زگیری آممان ناغوں میلو یار پھکیری شادو کے پاس کپڑے بھی نہیں سادو کی کوئی آکرتی سندر نہیں لیکن پرکرٹی سندر ہے بے سیاہ آکرت کی سندر ہوتی ہے لیکن پرکٹ کے سندر ہوتی ہے سندگ رجند آکرت کے سندر ہوتے ہیں لیکن پرکٹ کے سندر ہوتے ہیں σندگ رجند کا جو آچرن ہے وہ آچرن کے آتے پوجہ جاتے ہیں سادو کو دیکھو کہیں بڑے بڑے بال اور کہیں تو داری موز گھوٹا ہے سادو کہاں دیکھنے سندر رنگ پاورڈر بھی کبھی نہیں لگاتے کوئی سادو رنگ پاورڈر لگاتا ہے کپڑا ہے تھوڑا ساسوڑا کپڑا پہنتے ہیں بس اتنے ہیں لیکن سادو کبھی سرنگار نہیں کرتے سوانتے نہیں شریر کو جیسا ہوتا ایسا کپڑا پہن لیتے ہم کو تو لوگ دیکھ کر کے ہنستے ہم کہیں بھائی کپڑا سے ہم بہت سندر نبندے کبھی گنجی پہنے کبھی گمشہ پہنے تو کہنے مطلب یہ کپڑا سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا ہے آچران سے چلیت سے مہان ہوتا ہے یہ سند گل جنوں کے انپاس چلیت رہے آچران ہی مہان ہے جس لئے پوجھنی ہو جاتے ہیں سادو جنوں وہ گل سب میں ہونا چاہیے تو جنوں نے کہا مانوز تیرا گل بڑا مانس ناوے کاج ہارن ہوتے آبن تتنا بازن باز ہی مانو تیرے گلوں کی بھی سیستہ ہے یہ مانس کام میں نہیں آ سکتا ہے ہڈی کا آبوشن نہیں بن سکتا ہے چاند کا کوئی بازہ نہیں بن سکتا ہے بال کال بھی کام نہیں آ سکتی پرشو کے کال بھی کام آ جاتا ہے چاند بھی کام آ جاتا ہے ہڈی بھی کام آ جاتی ہے ہاتھی کا دانت تین چار ہزار روپیہ کلو بکتا ہے بکرے کا کھال سب کے کھال بکتے ہیں آدمی کے خال کی کوئی قیمت ہے ملوش کے دانت کی کوئی قیمت ہے کوئی قیمت نہیں لیکن مانوس تیرا گن بڑا آج جنرلیٹر دیکھتے ہو یہ ملوش کی قرامات وہ بائر ہے ریڈیو ہے یہ ملوش کی قرامات ہے آج بم آنوبم پرمان بنایا ہے کون آدمی نہیں بنایا ہے جب بدھی میں بکرتی آ جاتی تو دہنسا رتمکاری ہوتا ہے جب اس کے اندر اچھی بدھی آتی تو اس رتمکاری ہوتا ہے تو اس لیے ملوش کے گنوں کی بھی سیستہ ہے اب زیادہ آپ نہیں کہیں گے اور بھی سنتوں کی بیچاروں کو سننا ہے اور سمیں ملنے پر پھر دیکھا جائے گا سنجوک تھا ہمارا بھی یہاں کوئی ہم کو سوچنا تو نہیں ملی تھی لیکن یہاں پر صاحب جی گاہ گاڑی سے ہمارے تو یہاں پہنچانے کے لیے آ گئے تو یہاں کے آئے جگ لوگ کہہ نہیں جانے دیں گے روک لیا ہر سمیں میرے پاس تھا تو روک بھی گئے تو آپ لوگوں کے بیچ میں آتا بھی یہ پرشنتہ ہوئی اب دیکھو بات یہ کیا ہے چاہے ہمارے بیچار ہوں چاہے سنت بہاتموں کے بیچار سنتوں کا ہی بیچار جو ہے سب کے پاس ہے تو جو دے رہے ہیں اس کو دیجئے اور پہنچان کا صدار کی بس اتنا کہہ کر بانی درام دیتا ہوں ایک بات دھیان رکھنا یہ چوکی پر بیٹھیں وہ سب چوکی دار ہیں اور جمین پر بیٹھیں وہ کیا ہیں جمیدار جمیدار بڑا ہوتا کی چوکی دار جمیدار بڑا ہوتا ہے ہم لوگ اپنا بیان سناتے ہیں آپ لوگ جذبن دیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا بس اس کو دھیان رکھے گا اور پھر بیچار کو بس بلو شدگر دیو کی جائے